اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیرے اچھے ہوں گے آج کا ٹاپک ہمارا ہے کہ اگر آپ ڈی ایش ایم انگر بنانا چاہتے ہیں چاہے وہ لہور کا ڈی اچھے ہو یا اسلامباد کا پنڈی کا ڈی اچھے ہو یا پشاور کا ڈی اچھے ہو تو اس کے لیے کیا ریکواریمنٹس ہیں دیکھیں اگین آپ نے پلوٹ پرچیز کر لی ہے آپ کا سائٹ پلین جو ہے وہ آپ کے پاس ہے آپ نے پلوٹ کی جو بھی اماؤنٹس تھی پیمنٹس تھی وہ آپ نے کر دی ہیں اور اب یہ کہ آپ اس پہ کنسکشن کرنا چاہے اور آپ نے سوسائٹی سے ایک سائٹ پلین جو ہے وہ آپ کو ملا ہوگا سائٹ پلین اب آپ کے پاس ہے تو اس کے بعد پہلا سٹپ کیا ہے جو کہ آپ نے فالو کرنا ہے تو کنسٹرکٹ یور ہاؤس تو بیلڈ یور ہاؤس تو اس کے لیے جو نمبر ون چیز ریکوائیڈ ہے اوویسلی وہ ڈرائنگز ہیں اس کے بعد پھر آپ کی گری اسٹرکچر کی جو ہے وہ کنسکشن آتی ہے پھر تھرڈ پوائنٹ پہ آپ کی فینشنگ کی جو ہے وہ کنسکشن کی باری آتی ہے تو جو پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم نے ڈرائنگز یا ڈیزائنز بنانے ہیں تو اس کے لیے ہم کن سٹپس کو کن چیزوں کو فالو کریں تو اس میں بڑا سمپل یہ ہے کہ آپ نے ایک ریجسٹرڈ آرکیٹیکٹ جو کہ پیکیٹ پی ایک آرگنیزیشن ہے آرکیٹیکٹس کی اس سے ریجسٹرڈ ہو اس سے انلیسٹڈ ہو تو اس آرکیٹ کو اب ہائر کر سکتے ہیں اس میں اب دو رہے ہیں اس میں دو کیلنگ کے ویز ہیں دو میتھڈز ہیں کہ ڈی ایچے میں بھی آرکیٹیکٹس کی انلیسٹمنٹ ہوتی ہے کوئی سترسی یا تقریباً سو کے قریب جو آرکیٹیکٹس ہیں وہ ڈی ایچے لہور میں انلیسٹڈ ہیں سرکو چالیس پچاس کی قریب اسلامباد کے ڈی ایچے میں انلیسٹڈ ہیں تو ان کی ڈرائنگز کے اوپس ٹیمپ لگنا ضروری ہوتی ہے یا تو آپ ان ہی آرکیٹیکٹس سے اپنے ڈرائنگز بنوالیں یا آپ کسی بھی آرکیٹیکٹ کو ہائر کریں گے مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس کا آفیس ڈی ایچے میں ہو یا وہ ڈی ایچے کا ہی کام کرتا ہو ان کا آفیس گلبرگ میں بھی ہو سکتا ہے اسلامباد کی کسی بھی سیکٹر جی ٹین جی تھرٹین کسی بھی سیکٹر میں آفیس ہو سکتا ہے اب انڈی میں کہیں بھی تو وہ آپ کی ڈرائنگز جو ہیں وہ بنا لیں اور جو ریجسٹڈ آرکیٹیکٹ ہے جو ڈی ایچے کے پینل پہ آرکیٹیکٹ ہے اس سے وہ سائنس ٹیمپ کروا لیں یہ ڈسکشن ایک اگلی ہے کہ آیا وہ سائنس ٹیمپ کرانا بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے it is ethically wrong or right it's another debate وہ ہم پھر کبھی کریں گے لیکن ایک بندہ جس کا ڈی ایچے میں پلوڈ ہے دس ملے کا کنال کا دو کنال کا چار کنال کا وہ وہاں پہ گھر بنانا چاہ رہا ہے تو he has to hire an architect وہ جب architect کو hire کرے گا تو اس کے پاس آگے دو methods again میں بات کو repeat کر رہا ہوں کہ ایک تو وہ registered architects ہیں جو کہ ڈی ایچے میں registered ہیں مطلب اپنی پی کے اٹ پی کی جو architects کی organization ہے اس سے تو registered ہیں ہی ہیں ڈی ایچے میں بھی وہ enlisted ہیں as a architect تو اس ان architect سے آپ اپنی ڈرائنگز بنا سکتے ہیں یا کسی بھی third party architect سے کسی بھی architect سے جس کا office ضروری نہیں ہے کہ ڈی ایچے میں ہو کہیں بھی اس کا office ہو سکتا ہے اس سے آپ ڈرائنگز بنا لیں لیکن وہ architect جو ہوگا وہ پابند ہوگا کہ وہ انہی registered architects کی جو stamp ہے اس کو وہی stamp لگانی پڑے گی اپنی ڈرائنگز submission کے time same is the case جب وہ completion لے گا مطلب آپ کا گھر مکمل ہو گیا اب مکمل جب ہو گیا اس میں کچھ changes ہیں یا یہ changes نہیں بھی ہیں تو ایک completion ڈرائنگ آپ کو ڈی ایچے کو سلمر کرانی پڑے گی تو اس ڈرائنگ پر بھی اسی architect کی stamp ہوگی جو registered architects میں سے ایک ہوگا تھوڑی بات complex ہے لیکن بڑی simple سی ہے کہ یہ ہمارے market میں چل رہے ہیں ڈرائنگز کو approve کرانے کے لیے مختلف جو ہیں وہ stamp registered architects کی یا senior architects کی وہ use ہو رہی ہیں اور اس کا ایک rate بھی ہوتا ہے پانچ زار دس زار پندر اب بھی زار تک جو ہے اس کا rate چل رہے ہیں again اب میں اس discussion میں نہیں جانا چاہتا کہ it is a right thing اور wrong thing یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے but it's your choice آپ جس بھی architect کو choose کریں it's your own choice architect کے جو drawings کے rates ہیں وہ بھی میں بتا تھا جنوں کہ 50 روپیز per square foot سے start ہیں اور all the way 400-500 روپیز per square foot تک جاتے ہیں again یہ آپ کے taste پر depend کرے گا کہ آپ کس architect کو choose کرتے ہیں وہ architect آپ کو drawings کا مکمل set جو ہے وہ provide کرے گا جس میں آپ کے plans ہوں گے آپ کے working drawings ہوں گی آپ کے electrical drawings ہوں گی آپ کی plumbing drawings بھی ہوں گی اور اب تو ڈی اچھے نے fire fighting کی جو fire fighting اور fire alarm کی drawings ہیں گھروں کے لیے جو میں بتا رہا ہوں وہ mandatory کرات دی گئی ہیں same is the case with commercial commercial کے لیے بھی وہ drawings mandatory ہیں اسی طرح structure drawings بھی آپ نے لازمی سمیٹ کرانی ہے وہ بھی ایک architect ایک structure engineer کو hire کرتا ہے یا اس کو sublet کرتا ہے کہ آپ بھئی structure drawings بنا دو اسی طرح جو architect ہے وہ ہی electrical engineers کو electrical company کو یا MEP company کو hire کرتا ہے جو اس کی electrical کی plumbing کی ہی کی جو ہے وہ drawings بناتے ہیں تو یہ تو سارا ایک drawings کا procedure ہے پھر وہ ہی architect drawings جو ہے وہ submit کرائے گا اور honor کو بھی جانا پڑتا ہے ڈی اچھے میں submit کرانے اور اس کے بعد جب ڈی اچھے کی drawing submit ہو جائیں گی تو اس کی submission approval آتی جو کہ 15 سے 20 دن یہ at max مہینے کا time لیتی ہے اور اس کے بعد آپ کو construction کی ایک noc مل جاتی ہے اور پھر آپ demarkation کے لیے apply کر دیتے ہیں demarkation بڑا سیمپل سا ہوتا ہے کہ آپ کے plots کی جو ہے وہ چاروں کونوں کی جو marking کر دیتے ہیں demark کر دیتے ہیں marking جو ہے وہ remark آپ کے plots کی نا کر دیتے ہیں کہ یہ چار کون ہیں آپ کے plots کے بنتے ہیں تو اس دوران ہم clients کو recommend کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے contractor کو hire کر لیں جب آپ کی ڈرائنگز بن جاتی ہیں اور جب آپ submission کرا دیتے ہیں تو اسی دوران آپ کسی بھی contractor کو آپ رابطہ کر سکتے ہیں again contractor کا ضروری نہیں ہے کہ ڈی ایچے میں office ہو ڈی ایچے سے بھار بھی office ہو سکتا ہے اور ڈی ایچے کی contractor ہی ڈی ایچے میں گام کر سکتے ہیں کوئی بھی contractor کوئی بھی بندہ ڈی ایچے میں گھر بنا سکتا ہے آپ کسی بھی contractor کو hire کر سکتے ہیں چاہے اس office ڈی ایچے میں نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے ہاں اس کو qualify کرنے کا طریقہ کیا ہے تو وہ میری ہمیشہ یہی رائے رہی ہے جو پی سی ریجسٹر کمپنیز ہیں کیونکہ contractors بھی پاکستان میں ریجسٹر ہوتے ہیں ان کی ایک باڈی ہے جس کو پاکستان انجیئرنگ کانسل کہتے ہیں ان میں contractors ریجسٹر ہوتے ہیں تو ان سے ریجسٹر جو contractors ہیں ان ہی آپ چوز کریں اور جس بہتر ہو جاتا ہے مسئلہ مسائل اور بائلاز کے مسئلہ مسائل سے آپ بچ جاتے ہیں تو خیر اس contractor کے ساتھ آپ جس مرضی اگریمنٹ کریں لیبر پہ مٹیریل پہ سپرویشن پہ آپ اس کے ساتھ اپنی مرضی پہ اگریمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو کنسکشن کر کے دے گا آپ اسی کو انٹیریل ڈرائنگز کے لیے بھی ہائر کر سکتے ہیں اگین انٹیریل ڈرائنگز جو ہیں وہ مینڈیٹری نہیں ہے وہ ضروری نہیں ہے ڈی اچے کی طرف سے لیکن میری طرف سے کلائنٹ کو ریکومنڈیڈ ہے کہ جو وہ فینشن کرانا چاہیں تو وہ اپنی انٹیریل کی ڈرائنگز لازمی بنائیں آپ سیم آرکیٹر سے بنا سکتے ہیں آپ کسی بھی آرکیٹر کو دوبارہ ہائر کر سکتے ہیں اسی طرح جو فینشن کا جو آپ کام کرانا ہے وہ آپ سیم کونٹیٹر سے کرا سکتے ہیں یا کسی بھی کونٹیٹر کو آپ ہائر کر کر لیں دو کام کلی ہائر کر لیں تین کام کلی ہائر کر لیں یہ آپ کی مرضی ہوگی یہ ویڈیو پھر کسی دن بناوں گا آپ نے ہائرنگ پروسیجر کیا ہونا چاہی یہ بڑا ایک کمپلیکس ٹھوپیک ہے تو اس پر میں ہے ابھی ڈسکیشن نہیں کر سکتے لیکن صرف یہ سمپل بتاتا چلوں گا کہ ڈی ایچ ایچ جیس بندہ گھر بنانا چاہ رہے تو یہ تقریبا سارے پروسیجر اس کو فالو کرنے پڑیں گے اور جب کمپلیٹ گھر ہو جائے گا تو اس کو ایک کمپلیشن سیڈیفکیٹ یا کمپلیشن ڈرائنگ اگین ڈی ایچ میں سبمیٹ کرائے گا تو اسے پانی اور سیوریج کا جو کنیکشن ہے وہ مہیا کیا جائے گا اس کے باب وہ رہ سکتا ہے دو سال ہوتا ہے یا تین سال ہوتا ہے جیسے آپ کو اینوسی ملتے ہیں اسی پیلیٹ کے دوران کرنی پڑتی ہے پھر آپ کو جرمان بغیرہ ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ ڈی ایچ کے اور بھی کافی بائلاز ہیں جن سے ایکسپیرینس کانٹیکٹر جو ہیں وہ ان کو آئیڈیا ہے کہ وہ پورا ایک چیک لسٹ ملتی ہے جس میں ڈی ایچ جو ہے ان کے جو انجینئرز ہیں وہ بھی سائٹ وزٹ کرتے ہیں اور چیک لسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی فاؤنڈیشنز کتنی گہری ہیں آپ نے سٹیل چھتوں پر کتنا ڈالا ہوا ہے آپ کی دیواروں کی جو پر مائش ہے وہ کتنی ہے آپ نے سائیڈ کی جو گلیاں ہیں وہ ایس پر رائنگ چھوڑی ہوئی ہیں کہ نہیں چھوڑی ہوئی تو یہ ڈی ایچ کے جو کوئی خاص ایڈیہ نہیں میں نے سنا کہ انٹے بھی شاید سٹارٹ ہو رہی ہیں ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ اس دوران آرکیٹیٹ کو ہائر کرنے سے پہلے ایک سٹیپ اور ہے اور وہ ہے سوائل ٹیسٹنگ کا جس کو جیو ٹیکنیکل ریپورٹ ہم کہتے ہیں سوائل ٹیسٹنگ کمپنی اپروون ہیں تو ان سے آپ سوائل ٹیسٹنگ کروا سکتے ہیں جس سے آپ کی کنڈیشن کا اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پروسیجر آپ آرکیٹیٹ ہائر کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ آرڈیو ہو جائے کہ آپ کی گھر میں بیسک کوشٹ کیا لگنے مٹی یہ خاص طور پر میں اسلام آباد والوں کے لئے بات کر رہوں کہ کیا اس میں رافت ہے تو یہ چیزیں آپ مٹی کے مسئلہ نہیں ہے موسی جگہوں پہ جو بیرنگ کپیسٹی وہ ہماری اچھی ہے اسلام آباد میں یہ کافی ایشو آتا ہے تو یہ ایک بیسک پروسیجر تھا میں سمری بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ سوال ٹیسٹنگ کرا رہے ہیں سیٹ پلین کے بعد فوری طور پر سوال ٹیسٹنگ کرا لیں اور کوشی کریں کہ وہ خود ہی کروالیں یا آپ کسی آرکیٹیٹ کو ہائر کر لیں اور آرکیٹیٹ جو وہ آپ کو کمپلیٹ آرکیٹیکشنل ڈرائنگ دے گا آگین اس میں کوئی رول یا کوئی بائلاز نہیں ہے کہ ڈی ایچے میں ہی اس کا آفیس ہو ایسا کوئی رول نہیں ہے کہیں بھی اس کا آفیس ہو سے تا کہیں بھی وہ آپ کر سکتا ہے اگر آپ کو اس کی چیزیں یا اس کی باتیں یا اس کی کالیفیکشن سمجھ جاتی تو آپ اس کو ہائر کر لیں اسی طرح فینشن کا پروسیجر ہے اس کے بعد انٹیریئر کا ایکسی بھی آپ کسی بندے سے کہ سکتے اس میں کوئی ایسا کوئی بائلال نہیں ہے دی رنگ کنسکشن اور خاص طور پر گری سٹیکچر میں ڈی ای ای کی ٹیم بیوز کرتی ہے وہ آپ کو سالسط کرانے ہوں گے اور پروشٹ کمپیٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک کمپیشن ڈرائنگ سالسط کرانے پڑے گی تو یہ تھوڑ سی ایک سمری تھی کہ آپ کن کن سٹیپ سے گزر نا پڑے گا مزید انفرمیشن کے لیے آپ ویٹس اپ نمبر پر بہت شکریہ